بسم اللہ الرحمن الرحیم استاد غلام رسول سے بھی مشورہ لیں گے کہ ان کا ایکسپیرینس اس حوالے سے کیا کہتا ہے کہ گوشت کے لیے کون سی نسل بہتر رہے گی اور کون سی نسل گوشت کے لیے پالنی چاہیے اس حوالے سے ہمارے ایک دوست ہیں انگلینڈ سے شاید محمود صاحب خصوصاً ان کی فرمیش پر اور باقی بھی کافی دوست احباب ہیں جو کہ گوشت والی بریڈ کے متعلق بار بار سوال کرتے ہیں تو ملتے ہیں استاد غلام رسول صاحب سے اس سے پہلے تمام دوستوں سے بھی ویسٹ ہے کہ جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ ہی ہو جائے تو ملتے ہیں استاد غلام رسول صاحب سے سلام علیکم کیا حال جناب اللہ تعالی بیماربانی ہے جی گوشت کے لیے کون سی بریڈ استعمال کرنی چاہیے آپ کا ایکسپیرینس ہے سوالے سے کیا کہتا ہے دوستوں کی فرمائشکیوں پر سپیشلی ویڈیو ہے گوشت والی بکریوں کے مطالق بلکل نا جی سپیشلی میں تو نا سمیم باگے مثال چھوٹے پیمانے کے گلت ہی نہیں بھی رہی ہے لیکن میں سمجھے گوشت کے لیے والے نال جی تو ساں پہلی چیز تاہے کوئی بکری بھی رکھ سکھ دیو بغیر راجنڈ پور راجنڈ پور ایک ایسی بکری ہے دوستے خوبصور پر دے گلائے دا پیسے ہیں اچھا جی اچھا جتنی بکری ہیں البتہ بلکل سوچ اڈوترائے پرسانٹ ایسی ہو سکتی ہے بہ جی ڈی نا جی بکری مثالیں انتہاد ہی خوبصورا تھے خوزدہ تھوڑا اگلے راکوالا پور نہیں تھا تو ساں جی کوئی بکری بھی گوشت باکی رہا مسئلہ ٹیڈی دا جی ڈی ٹیڈی ہے ایک شہ ساتھ سمجھا ملے شہد میں سمجھی دا پر سمجھا سنگے ٹیڈی ہے جی ڈوترائے کے سمجھے ایک ٹیڈی ہے جی کو ساتھ ہیں نکری بھی آتھ ہیں بربری بھی آتھ ہیں اس کو اپنے اپنے علاقے سے یعنی آپ نے اپنے اپنے گال آکھی ہے وہ ایک نمیشی ہے وہ ایک خوبصورا تھے وہ اس کو سپیشلی چھوڑی آستے کوئی نہیں سمبیندہ لیکن جی ڈی ایک عام ٹیڈی ہے مثال ہے وہ اٹھا نکری بھی نہیں اٹھا کان اٹھا نہیں کتنی زیادہ خوبصورت نہیں چھوٹے قد کاٹ دیئے مثالا اُسے ٹیڈی ناب دیئے لیکن سپیشلی ہو نکری نہیں تو ٹیڈی ہو بلکو رکھیوائی سکتے دیئے بلکہ میں گزارش کرا بھئی بغیر جی راجہ پور پہ بڑا تسلی نال جی کوئی مکری بھی رکھ سکتے ہیں مکھی چینی بلکو بیتل کائی بھی رکھ سکتے ہیں اندھے بھی دھیری طریقے ہیں مثالا جیسا کمرور گھنڈا انہوں موٹا کر کے بھی چین ہے بکریاں گھنڈا ہے سواک انہوں دے بچانو بھی چین ہے جتنا گوشت ہو سی اتنے ہیں انہوں دے پیسے ہیں جی تک کوئی بھی بکری میں سمجھین دا اسا گوشت استعمال کر سکتے ہیں جتنا گوشت ہو گئیں دے بھائی منافع تین دے انشاءاللہ اچھا اب یہ بتائیں کہ بکری جو ہے گوشت والی بکری جی اگر بل فارض ہے ہم ٹیڈی کو ہی لے لیتے ہیں جی ایک تو یہ بتائیں کہ ٹیڈی ملے گی کہاں سے ٹیڈی سازارے بہاول پور سائیڈ زیر تقریباً زیادہ پائیے بہنڈی میکسا پیو تھاؤں مل دیا لہٰذا سادے کول یعنی جین یعنی نسل نہیں ایک روچار تا مل سکتیا لیکن زیادہ نہیں مل سکتی بکر لئی آمی 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 وغیر آئی تا نہیں اصل میں آج کل جہاں پر راجنپوری ان کی جگہ پر آگئی ہے ٹیڈی کی جگہ کے اوپر تو راجنپوری نے ان کی جگہ لے لیے تو اب ٹیڈی بڑی مشکل سے ہی یہاں پر ملتی ہے اس کا زیادہ تار جو مرکز ہے آج کل وہ بہاول پورڈویجن جس پہ رحیم جار خان بہاول نگر اور یہ علاقے ہیں ملتان یہاں سے یہ ملے گی اچھا اب یہ بتائیں کہ گوشت کے لیے اگر ایک بکری پالی جاتی ہے اس کو خوراک ظاہرے کھلانی پڑے گی بلکل یہ چیز واضح ہے جی اگر اسا گوشتہ سے رکھی ہے اس کو خوراک بہتر خواس ہوں تو آپ نے بچانوں روز زیادہ لے سی ہوں دے بچے بھی جلدی موٹے تھی سن اگر جی تو سندازہ لاؤ چھے تو ست مہینہ دے جی اگر ٹیڈی بکری جیڑی رلے آلی ہے سٹیشلی اور نکری جا مثلا بربری نہ ہو سی تو اس کو جی سر سرین دے ٹیڈی آئیں تو او جی تو ہاں دا اگر میں سمجھے دا بچہ سات تو اٹھ مہینہ دے بچہ اسی بڑا ارام نال پندرہ چودہ پندرہ کلو گوشت کر سکتے ہیں کہ اگر تو اسی بکری دوز نہیں لیتا ہو انہوں خوراک نہیں کھوائی تو اسے دوزن انہوں سے پانچ سو چھے کلو تو وہ ساتھ زارے پیسے ہو گھاٹ وٹے تھی خوراک ساریاں بکریان اچھی خواہ بنی ضروری ہے مہمیں گوشت آستے ہوسن یا شوکیہ ہوسن بکری سے قربانی دے پانے یعنی انہوں بکریان تو اخراجات کرنا ضروری ہے خوشک چارے میں آپ کیا تجویز کریں گے کہ کون سی چیز کھلانی چاہیے خوشک چارے دوزن اگر بھی ایسا ہے دوستان نسائے ہوئے مثلا ترائے کی سمجھے زیادہ چل دیں اور بہتر بھی مثلا گوارے دا پونسا اسے اپنا چھولے دا پونسا اس صدب آرے جی یہ پورا سال چل دے بکایا مونگی ہے جڑی اوزدہ بھی تھوڑا ایک سیزا نوزدہ جڑا گوارے اوزدہ تسان اوزدہ بھونسا پیو اور سردیاں دو مہینے کوا سکتے ہو لیکن اے شئے بلکل زیادہ رکھنی ہے تسان اوزدہ دو مہینے کواس ہو تو اوزدہ سیدہ کافی تو زیادہ ہے اگر ہم ہوں دے اس تلعاوہ طاقت واندی ہو بلکل ہوں دے صحیح ہے جی اس تلعاوہ ہور بھی بھونسے مثلا گندم کا بھونسا ہو گیا گندم دا بھونسا کھوائی دن میرے اپنے اسٹی میٹے میں سمجھینا گندم دا بھونسا ہی میں ہے جی میں ایک عام پاپے انسان نو خواہو نا جی پاپے انتو دھا کھا کے تے رات گزار ون جو بندہ راتی ہے تھی راتے لٹھی باسی لہذا بھونسے کوئی طاقت نہیں گندم آل دے البتہ مقفلی علا جیڑا ہے جی او میں سمجھینا گر او میں آپ بھی چینلنگ استعمال کی دے لیکن او کھا دا بھونسے تو او بھی بہترین چیز ہے لیکن لو جی اترائے بھونسے ہار لے ہار نال سرے فرست ہیں یقین ہے اب اگر ایک وندے کے پاس نہیں ہے اویلے بالی نہیں ہے یہ بھونسے جو ہم ذکر کر رہے ہیں تو وہ اگر گندم کا بھونسا کھلا رہا ہے مجبوری میں تو وہ اس کے اوپر کیا چیز ڈالے جیسے کہ اس کی پراک بہتر ہو جائے اندھو تے صاف ظاہر ہے بھائیو اگر گندم مسئلہ نے اگر ہک پاؤ خوائدہ پہ تو وہ اس دا دلیا کر گھنے دلیا کر کے جی اس نو پانی دویچ مثال نرم بنا کے اندھے جھرکا جا نمک بھی پا دے سی وہ جی اس کو جناب وہ بھو سے نو مکس کر کے نا جی تو وہ خوائی سی اس دنو چوکر بھی پا سکتے مکعی بھی ڈالا مسئلہ نو برورہ کرا کے مسئلہ نو دلیا تے بھوٹا بھوٹا وہ بنا کے وہ ساریاں خوائدہ بھی باتوں بھو سے دے مکس کرے سی لیکن یہ شہر یاد رکھنی ہے جیلے اس دلیا کریں دے آئیے بیچو آٹھا بان مہین دے جیلے آٹھا بان دے اٹھے دے بیچ اللہ صلی اللہ دی قدرہ دے بلکل کیڑہ زیادہ پون دے تو کہیں ڈاکٹرنا بھی مشورہ کر گیا ہے زیادہ کیڑہ پون دے اس ساتھ دے دیورمنگ جیلی پیٹ آلیا ہے نا جی اندروں نے بلکل پیٹ دے کیڑہ آلیا دو مہینہ دے بلکل کرنیا شہر ضروری ہے جیلے اگر تا بھوٹا 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 کھوائی دے پاو تو ساوکو دانا سیپتا کھوائی دے پاو مکعی گندہ میں چھولا کوئی چیز ہی مسئلان کھوائی دے پاو تو اس دے رہل ترائے مہینے بار ڈیورمنگ بلکل کاسی ہے تو ہنو کوئی ٹینشن نہیں یعنی سپیشلی گندم والا بھونسہ جو ہے اس کی ڈیورمنگ جلدی اس لیے کی جاتی ہے کہ اس کے اوپر دلیا ڈالا جاتا ہے یا تقریباً نا جی گندم والا بھونسہ ہیں اور سارا ایریہ بھی ہے تو میں سمجھے ناسل اور پاکستان نہیں بیٹھ ہیں پنجابی بیٹھ ہیں تو میں سمجھے نا بھئی اگر گندم والا یا بھونسہ ہے وہ کوئی چھولے آلے بھونسے یا یا تھی کہ اپنا مونگی اس کو کوئی سستہ نہیں پوندہ کوئی نے کوئی اپنا واسفہ حالا دوست ہے جتے چھولہ تین ہے تو اٹھ ہوا مگوا سکتے ہیں کوئی نہیں مسئلہ بھی کوئی نہیں اچھا باقی اب ایک ٹیڑی سے ہٹ کر اگر درگی یا دوسری اپنا مکھی چینی ہو گئی یا بیتل اس کو گوشت کے لیے پالتا ہے تو یہ بھی ٹھیک رہے گا بلکل صحیح رہا سی کیوں وہ ایک رہے میں سال لینے دیر آیا دروست آیا اگر جو بکری جلے توہرہ بچہ ڈے سی تو جو جو مکس جی ڈی ایسا سڑی ہیں مکس ڈی ڈی دروگی اوزے جو چار بچہ جینا اس ہیک دا وزن ہو سی تو وہ صاف ظاہرے بھا میں تھوڑا ٹائم زیادہ بھی سو مانتے گھن سی تو توہالی او پیسے اترے زیادہ دے رہی سی جی تو نسل کوئی بھی ہے مقصد ہے راجنپوری سے ہٹ کر باقی ساری نسلوں کو گوشت کے لیے سپیشلی بلکل راجنپورالی ایم ہے نا جی اگر فرض کی تا ایک ہر چیز یہ آپ نے اپنی جگہ ہے راجنپورالی جڑی اگر توسا اندہ بکرا ہے یا پٹھے توسا او جی چھوری تے بیچنی شروع کیتی ہے فرض کی تا او جڑی تو چھوری تے بچے سو توالی ڈا ہزار نے لکھنی پہی ہے اگر چھوری تے ہیک بندہ گھنسی تے ڈاہ بندے یقینا ہوسے تواری رکھنالے گھنالے رکھنالے ہو سا بھی ہزار دے سی تو اے سا تے چھوری تے نہیں کوائی بائیں سکتی لہذا بکایا توسا کوئی بھی چھوری تے بیچ سکتے ہو جتنا زیادہ گوشت اتنے زیادہ پیسے ہیں جتنی زیادہ میناتے اتنا انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی رنگ لیں دے شاید بھئی امید ہے آپ کو خصوصی طور پر سمجھ آ گئی ہوگی اور باقی بھی کافی دوست جو کہ سپیشلی گوشت کے لیے بریڈ کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے تھے تو ان کو کچھ نہ کچھ اس حوالے سے رہنوائی ہو گئی ہوگی اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو نیچے کومنٹس میں آپ لکھ سکتے ہیں انشاءاللہ اس کا ہم جواب دیں گے ویڈیو پسند رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ خدا حافظ